اسلام علیکم ناظرین دعاوں کے ساتھ میں یقین ہے کہ میرے سننے والے میرے پڑھنے والے اور میرے بھی لوگ کو فالو کرنے والے کی بھی تمام کی دعائیں ہمارے نئے آدمی چیف صاحب کی کامیابی کے لیے ہمارے ساتھ شامل حال ہیں یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ کولم اس سال کے شروع میں جنرل صاحب کی تانیاتی کے فوراں بعد ان کے استقبال کے سسرے میں لکھا تھا اور مخفف اخبارات کو شائع ہونے کے لیے بھیجوایا بدقسمتی سے شائع نہ ہو سکا میں انتظار کرتی رہی اور یہ تاخیر ہو گئی لہٰذا اب اپنے اس پیلوگ کا حصہ بنا رہی ہوں تو آج آئیے سنتے ہیں میرے عویر سپائیہ تینوں رب دیاں رکھا پاکستان آرمی کے اولین عزازی شمشیر یافتہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر احمد کے عوضہ سنبھالتے ہی نہ جانے کس کس کو ان کے بارے میں ایسی مخفی باتوں کا بھی پتا چل گیا جن کی تشہی جنرل صاحب خود نہیں چاہتے ہوں گے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس معاشرے میں حافظ کاری صاحب زادہ اور حاجی صاحب کی طرح دیگر القاب اپنے نام کا حصہ بنانے کا رواج ہو اس معاشرے میں جنرل صاحب کے فوج کا سربڑا بننے کے بعد عوام الناس کو پتا چلا کہ آپ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں یہ یقیناً بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک کسی مسلمان کے سینے کو نور الہی سے منور کر دے اور اسے اس کلام پاک کے فیوز و برکات سے مستفیز فرمائے جنرل آسی مونیر احمد نے اگر اپنے آفیشل نام کے ساتھ حافظ کا سابقہ نہیں لگایا تو یقیناً اس کی حکمت بھی وہ بہتر سمجھتے ہوں گے اس لیے جو ان کے اس خاص حوالے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے ہمیں تو ان کے پیشہ ورانہ کردار و عمل سے قرار رکھنا ہے جو اس لحاظ سے منفرد اور قابل تحسین ہے کہ جنرل صاحب میت پدائی تو اور پہوی جو اشارے دیئے ہیں وہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے انتہائی مصبت ہیں بشرتے کہ ہماری پارلیمنٹ کے ممبران چاہیں کہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک میں دستور و قانون کی بالا دستی راسخ کر لی جائے کیونکہ ابھی تک تو ہمارے سیاستدانوں نے طاقتوروں کے سامنے خود سپردگی کا ہی مظاہرہ کیا اور محض ذاتی مفادات کے لیے بڑے گھر کے دروازوں کے چکر لگاتے رہے مگر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب ان تمام سیاستدانوں کے لیے وہ دروازے بند ہو چکے ہیں جنہیں نہ اپنی عزت نفس کا پاس تھا اور نہ ہی جمہوریت کے کسٹوڈین ادارے پارلیمنٹ کے وقار کا مگر نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر احمد نے امید کی جوت جگائی ہے کہ ان کے زیر کمان اسکری ادارہ حال ہی میں سابق چیف آرمی سٹاف کے اعلان کردہ اس فیصلے پر سختی سے کاربند رہے گا جس میں وہ فوج سیاسی معاملات سے لا تعلق رہے گی اور ادنا مداخلت کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا جنرل آسی منیر کے واقفانے حال یہ جانتے ہیں کہ جنرل صاحب قانون اور ضابطے پر سختی سے عمل کرنے والے آفیسر ہیں اسی لیے ان سے بجات اور پتوقع کی جا رہی ہے کہ وہ دستور پاکستان کی پاسداری کا فریضہ بخوبی سر انجام دیں گے یہ خوش آئند اطلاع جمہوریت کے دلدادگان کے لیے انتہائی باعث سے مصورت ہوگی کہ اس بات کا عیادہ آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے کے بعد جنرل آسی منیر احمد نے صدر مملکر ڈاکٹر عارف الوی سے پہلی ملاقات کے موقع پر ہی کر دیا تھا یہ خبر ہر اس سیاست دان کے لیے چونکا دینے والی ہے جن کی سیاست کا دارومدار ہی کیا بھی اشاروں پر ہوا کرتا تھا مگر اب انہیں نئے آرمی چیف کی قیادت میں پیشہ ورانہ فرائض کی ادائی کی کے لیے اہد پر قائم فوجی قیادت سے ایک طرح سے مایوسی ہوگی کیونکہ بجاہ طور پر جنرل آسی منیر احمد میں واضح کر دیا ہے کہ ریاستی امور میں ادم مداخلت کا فیصلہ کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ یہ ادارے کی کئی ماہ کی ریاضت کے بعد لیا گیا فیصلہ ہے جس پر نہ صرف ان کے دور میں عمل پیرا رہا جائے گا بلکہ مستقبل میں بھی فوج اپنے آئینی کردار تک ہی محدود رہے گی جنرل آسی منیر کا آرمی چیف کا ادھا سنبھالتے ہی عملاً ذرائع ابلاغ سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اسکری معاملات اور ادارہ جاتی سرگرمیوں کی غیر ضروری تجشہیر سے بھی گریز کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ ذاتی نام و نمود میں دلچسپی نہیں رکھتے اس لئے میڈیا میں ان کی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا جنرل صاحب کے اس طرز عمل سے یقیناً ان میڈیا پرسنز کو ایک طرح سے احساسی یتیمی ستائے گا جن کی روزی روٹی بڑی بڑی اسکری شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں کے طولانی قصہ کہانیاں سنانے اور بیان کرنے سے بھدی ہوئی تھی مگر یہ بات یقیناً خوشائن ہے کہ اس فیصلے سے عوام کی ایسے خبرسازوں سے جان چھوٹ جائے گی جو ایک کی چار مرچ مسالہ سے بھرپور افواہیں مصدقہ خبریں بنا کر سنسنی پھیلاتے اور پڑھنے سننے والوں کی آساب شکنی کا باعث بنتے تھے اب یہ ملکی سیاست کے مرکزی دھارے میں شریک سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کی دانش و حکمت کا امتحان ہے کہ جمہوریت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ نبھانے کے لیے کیا طریقے کار اپناتے ہیں جمہوریت اور دستور سے ان کے اخلاص کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے اب اپنے فیڈ بیک سے ضرور اطلاع کیجئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ